بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان اور نیو یارک کے چیف کواڈینیٹر صفید امن اور زیڈہ ایش انٹرنیشنل کے روح روحہ مجتاق احمد کمبو محمدی مولائی نے کہا ہے کہ سیٹیزن بننے کے بعد پہلی ہاہشانہ خدا اور روزہ رسول پر حاسی کی ہے ارامہ اقبال کمیٹی سینٹر نیو یارک میں اپنی امریکن نیشنلٹی کے سلسلے میں مدقیدہ اشائیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ شریک محفل تمام ساتھیوں کے شکر گزار ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ پہلے کی طرح دین محمدی اور پاکستانی امریکن کمیٹی کے خدمت اور پاکستان میں زود مندوں کی مدد کرتے رہیں گے بابا مشتاق کمبو نے کہا کہ علامہ اقبال کمیٹی سینٹر ان کا دوسرا گھر ہے جیمین ناصر امان صدت آہر پھوٹا اور تمام ڈریکٹرز کا نام بنام شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ عزت سے نوازا اور میری صحت کے لیے دعائیں کی خوشی جو ہمیں اسے چالی بڑھ کرنے کے لیے ہم تو بہت خوشی ہے کہ علیہ تعالی نے ان کو ان کی نیت ہے خاص طور پر میں اس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نیت یہ ہے کہ جیسے پاتھ بڑھائے گا تو سب سے پہلے میں امریک کے لیے ہوا نبی پر صلیٰ حضر جانے کے لیے ہوا نبی پر صلیٰ حضر جانے کے لیے چاہتا ہے جیسے پاتھ بڑھ کر دے غریب نے حضر جانے کے لیے حضر جانے کے لیے چیچی صاحب نے اس سارے چوزی سداکت صاحب نے کہ وہی لوگ ہیں جیسے ایتھو الحمدللہ کماندے نے اپنے بچیاں دی کمائی چھو جس کھون کر دے پاکسانی ببل کو آسے ہی ہے پاکسانی کمینٹیں چڑھی ہو جانے ہیں سارے دوسروں سے کٹے ہو جانے ہیں نا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دعا رہ دو چیئرمن اے آئی سی سی ملک ناصر آوان نے مہمانوں کی تشریف آوری پر سب کو خوش آمدید کہا اور اپنے ادارے کی امریکہ و پاکستان میں خدمات پر روشنی ڈالی ماشا اللہ جی بابا جی تو ہم نبارک ہوئے جناب پاکستان تے ہی ہے اپنا ملق جڑا ان تو ہی فاما سڑھی ہیں او دے نال نے لیکن چونکہ روزگار تے سرسرے چی ملک آئے ہیں تیظہ ہے رکھے ایتھو ہونی سیتیزن لیا اپر گیا جناب پر بابس جانا آنا دوسرے ملقا جانا جناب مشکر رہا رہا ہے کہ نکی در حضر کردے ہو تو نکی لے کر دی براہی جرئی ہے جب تک کارنی لندے تاب تک فرسطین حکم ہے کہ لیفر ہے لوگ گانی حال کے بڑا کامیت سانتے ہیں سانتے ہیں کہ سارا زندین ٹائم دینا اور میں جب اندرہ بندی آمدے نے انہوں گایڈنس دینا ایک بڑی کار لے جانا انہوں راہ رسکان کی جائے چندہ کار لوگوں تاکر کی جانا انہوں کو چھوڑی ہون گی تیز نہیں آمدے ہیں صدر اے آئی سیز ہی تاہل پھوٹا نے بھی اپنے اظہار خیال میں مشتاق کمپوں کے لیے نیک آنشات کا اظہار کیا بہت بہت مبارک کے کیونکہ امریکہ کیا سیتوزن شیف ہونا جو ہے نا وہ بہت بڑے ایک آزاز کی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے چیرمن صاحب ملک ناصر امان انہوں نے ایک آوان انٹرنیشنل آرگنیزیشن بنائی ہے تو ان کو آل آور دا بڑھ جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت کی تو آپ کمپوں انٹرنیشنل آرگنیزیشن کو بھی ضرورت کی تو اس لیے یہ پاسپورٹ بڑی اخمیت کا حمل ہے تو یہ جو ہے آپ فریقوینٹلی آل آور دا برڈ ٹریبل کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے کمپوں کو جو ہے ناو کمیونٹی کو ایک پلیر فارم پہ جمع کر سکتے ہیں تو ہم تہہ دل سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت 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 سے آئی ہے بہت بہت روی مبارک ہوئے ہم نے بہت سے بہت سے نار نہ جاؤ بہت بہت پاکستان سے آئے مہمانوں نے اپنا تعریف کروایا اور ڈریکٹر فرانس اے آئی سی سی ملک اکرم آوان کے کردار کو سرہا آر فرانس اے آی بہتے ہیں اور اتنے انسی اللہ ہاں کہ وہ شہر ہی بتایا اور اتنے چھوڑی تیز کی ہے کہ وہ دبل کر گئے ہیں جو میرا ماشید ہے جب میں بہت زیادتی ہے ٹیمین ہوئی ہے نا اللہ مارکٹس لوگا لگا لگا ہے یہ ہے دوستوں میں ہمیں طرف سے اسلام علیکم سب سکر رہے ہیں آئی صاحب کو جو ہے وہ دل کی اطاق ہے ہم شاملی بھی کہتے ہیں ہم مبارک باب بھی پیش کرتے ہیں اور سیکنڈی یہ سارا جتنا بھی کلڈیٹ ہے یہ مرک نیسر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے یہ سارا گلدستاس جایا ہے یہ دڑائی جگڑے قتل و غارت سارے معاملات جی کشیز میں ڈیل کرتا ہوں تو یا میں امریکہ کی درتی پر آیا تو مجھے یہاں پر بالکل میں بلائنڈ تھا کہ میں نے رائٹ جانا یا لیٹ جانا ہے تو اللہ تعالی نے مجھے بطور فرشتہ ملک اکرم صاحب کو سامنے کیا اور انہوں نے مجھے یہاں پر اکاموڈٹ کیا اور بلکہ اپنا قیمتی وقت نکال کی ہمیں یہاں پر وزٹ بھی کروایا گاڑیوں میں لے کے آئیں گئے کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جب اس طرح کے دوست جو ہوں مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوش قسمت ہے اور یہ ان کے لیے ہمارے دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ دیکھیں کسی کے بلدے کو آپ کردیس میں اکاموڈٹ کریں کھانا کھلائیں ان کو سروس دیں ان کو ٹائن دیں تو یہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے ملک صاحب دو و تیزہ ہم دے رہے ہیں ماشاءاللہ کمپنی دے رہے ہیں ٹائن دے رہے ہیں ملک صاحب دے رہے ہیں ملک صاحب دے رہے ہیں بڑے اچھے بندے ہیں ان شاء اللہ پشاں ہاں پس جا کے وہ یاد رکھاں گے اور باقی دوست سارے فیرس کے بھی رہے ہیں ساڑا ساڑا پشاں آئیں دے ہیں کہ بنجانا ملنا 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 اچھا لگ دے ہیں میں نے خاص کر چیزاں وکھ نہ لو وزٹ کرنا نڑو میں نے اپنے پاکستانی بناندر میں ملک صاحب دے خوشی ہو رہی ہیں ملنا 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 مل جو یہ ملک اکبال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ انہیں ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعامل کیا تھا ہم کو سن کے یہ خوشی ہوئی ہمارا یہ علام اکبال کمیونٹی سینٹر بنائی طرح سا اپنے امرائی صاحب اس لیے ہے کہ لوگوں کی حل کرنے کے لیے ابھی ہمارے جتنے بھی دریکٹر ہوں کا ہم تعرف کراتے ہیں آپ کو اور الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کے آئے جدر ادھر کتنے میلے انڈیپینڈنس دے ہوتا ہے پاکستان کا جنڈا بے بیسکری ہم پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یو ایسے بھی پاکستان کا جنڈا ہم بلانک رکھے رہے ہیں الحمدللہ سامنے سے انڈیپین کو بہتا ہے تو اسی ایس کی جاتا ہے شکریہ دار کرنے ہے کہ تُس ہی حسنی تھی اللہ تعالیٰ تمہیں جزا لے خوش رہے لیکن میں اتنا ہوں میں آجل پران دا دریکٹر جنرل سی چینل تابی دا ستہندہ ستا پتر وائس چیئرمن تارک بٹ جنرل سیکیئرٹی چوہتی جاوید اقبال چیچی سیکیئرٹی نشو اشاد تاہر بوبی ڈریکٹر پرمیر چیمی اسغت چشتی چوہتی صداقت فیصلہ بادی نیاز احمد بھٹی ملک ارفان ملک فرہان آف کراچی محتشم کمپوز زفیر احمد راجہ اور پاکستان سے تشریف لائے سرفراز تارڈ آف حافظ آباد رانا شبیر ایڈو وکیٹ لاہور ہائی کورٹ محمد عثمان آف لاہور نے خصوصی شرکت کی اور اے آئی سی سی کی کمیونٹی اور پاکستان میں خدمات کو خوبصرہ مہمانوں نے آئندہ دوروں میں بھی سینٹر پر آمد اور رابطہ رکھنے کی یقین دہانی کروائی لاہوری چیلی کے لذیذ کھانوں نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے سب نے خوب انجائے کیا مجتاق احمد گمبو بحمدی مورائی کی مکمل صحتیابی اور ملک و قوم کی کامیابی کیلئے دعا کی گئی